اسلام علیکم ویورز گولڈن ایگل دنیا میں موجود سب سے تیز اور سب سے خطرناک پرندوں میں سے ایک ہے جہاں اس کی چمکدار سونے جیسے پنک گردن پر چمچماتی ہیں تو وہیں اس کی طاقتور چونچ اور پنجشکار کرنے کا ہنر دکھاتے ہیں تیز نظر اور خطرناک ہونے کی وجہ سے اس شکاری کا دب دبا زمین اور آسمان دونوں پر رہتا ہے بہترین نظر طاقتور پنجشی اور بڑے پنکھوں والا یہ شکاری ایکسپرٹ کلر ہے اور خطرناک بھی جو اپنے شکار کو پانچ کلومیٹر کی دوری سے بھی دیکھ لیتا ہے کبھی کبھی انہیں بڑے جانوروں پر بھی حملہ کرتی ہوئے دیکھا گیا ہے لیکن گولڈن ایگل کا پسندیدہ شکار خرگوش اور مچھلی کو سمندر کی لہروں سے اٹھا کر کھانا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے انسانوں بکریوں اور لومیوں پر بھی حملہ کرتی ہوئے کہیں بار دیکھا گیا ہے جو دیکھنے میں بہت رونا ہوتا ہے ویورز گولڈن ایگل پہاڑ پر کھڑی بکریوں اور دوسرے اس طرح کے جانوروں کو پلک جکتے ہی اپنا شکار بنا لیتا ہے پہاڑ پر کھڑے جانوروں کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ آسمان سے ان کی موت آ رہی ہے کہیں بار تو ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ گولڈن ایگل اپنے وزن سے زیادہ چیزوں کو اٹھا کر لی چھاتے ہیں اور اگر وزن میں کوئی جانور حد سے زیادہ ہو تو یہ خطرناک گولڈن ایگل دوسرا طریقہ اپناتے ہوئے انہیں پہاڑ سے نیچے گرا دیتے ہیں اتنی انچائی سے گرنے کے بعد کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہ پاتی اور پھر وہ اسے آرام سے کھاتے ہیں ویورز اب ہم بات کرتے ہیں اپنے سب سے پسندیدہ جنگل ایمازون کی قدرت کا کرشمہ دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک جنگل اور ایسے لوگوں کا گھرچین آج تک یہ محسوس نہیں ہوا ہے کہ اس جنگل کے باہر بھی کوئی زندگی آباد ہے یہاں ہر ایک چیز کو زندہ رہنے کے لیے خوشیاری سے کام دینا پڑتا ہے دنیا کا سب سے خطرناک اور حسین جنگل یہ ہے ایمازون کا جنگل یہ دنیا کا سب سے خوبصورت بڑا اور بھیانک جنگل ہے یہاں دنیا کی ایک تہائی جاندار پائچھاتے ہیں یہاں کچھ ایسے جانداروں کا بھی خوش کیا گیا ہے جس کا آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا ویورز ایمازون ندی سے جڑا یہ جنگل پانچ ہزار کروڑ سال پہلے وجود میں آیا تھا یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر پانچ پاکستان آسانی سے سما سکتے ہیں اس جنگل میں لگ بانگ تین سو نوے بلین درست ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں دس ملین مختلف اقسام کے جاندار بھی پائچھاتے ہیں پوری دنیا کو بیس پیسد آکسیجن ایمازون جنگل پروائیڈ کرتا ہے یہاں جنگلی لوگوں کا بھی بہت بڑا بصیرہ مشہور ہے جن کا ہماری دنیا سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے ویورز ایک ریسرٹ سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایمازون جنگل میں چالیس لاکھ سے بھی زیادہ جنگلی لوگ رہتی ہیں لیکن اس کا کوئی تھوست ثبوت آج تک ہمیں نہیں ملا ہے ہم لوگ ابھی تک صرف ان جنگلی لوگوں کو تک پہنچ پائیں ہیں جو ایمازون جنگل کے بارڈر پر رہتے ہیں جو ہم سے آسانی سے گھل مل کر بات بھی کرتی ہیں ایمازون جنگل میں اتنے بڑے سائز کے پودھے مجھود ہیں کہ سورج کی روشنی کو نیچے پہنچنے میں کہیں گھنٹے لگ ساتے ہیں اور کہیں جگہوں پر بھی ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ وہاں دن کو بھی اندھیرہ ہوتا ہے ویورز اگر آپ غلطی سے بھی یہاں آگے تو آپ کو واپس جانے کا کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا اور واپس زندہ جانے کا سوچنا بھی اپنے دماغ سے نکال لیں کیونکہ یہاں اتنے خطرناک جاندار پائے چھاتے ہیں جو کسی بھی زندہ چیز کو سیکنڈز میں چیر پھار کر کھا چھاتے ہیں یہاں ہزاروں کی تداد میں چونٹیاں مکڑی اور سامپوں کے زہریلی نسلیں پائے چھاتی ہیں ایمازون کے جنگل میں ہزاروں کی تداد میں ایسی بھی جڑی بوڑیاں پائے چھاتی ہیں جن کے بارے میں بہت سے سائنٹسٹ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان غلطی سے بھی ان کے پاس چلا جائے تو وہ ان جڑی بوڑیوں کا شکار ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ زہریلی ہوتی ہیں ویورس اس جنگل میں ایک ایسی ندی بھی بہتی ہے جس کا نام ایمازون ریور ہے جو نیل ندی کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی ندی ہے جس کی چڑائی ایک سو چھالیس کلومیٹر ہے اس ندی میں اتنے خطرناک جیو پائے چھاتی ہیں جس کا آپ ہوا بھی نہیں سوچ سکتے کہ اس جنگل میں ایسے کہیں خطرناک سامپ بھی رہتی ہیں جو انسان کو ایک ہی بار میں نگل سکتے ہیں لیکن اس بات کو جاننا بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کے خطرناک جانداروں سے مختلف قسم کی دوائیاں بنای چھاتی ہیں جو انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں ویورز ایک بار اس جنگل میں غلطی سے آگ لگ گئی تھی جسے بجھانے کے لیے تین ہفتے لگ گئی تھی اس آگ میں کہیں لاکھ درست جل گئی اور بھاری تدات میں جانوار بھی آگ لگنے کی وجہ سے مر گئی اس ایمازون کے جنگل کو دنیا کا پھیپڑا بھی کہا چاہتا ہے یہاں اتنی ہریالی اور اکسیجن پیدا ہوتی ہے جو ہماری پوری دنیا کے لیے کافی زیادہ فائدے مند ہیں ویورز ایمازون کے جنگل میں کہیں سارے ایسے خطرناک جنگلی لوگ پالچاتی ہیں جو آپ کو ایک ہی جھکے میں موت کی نیم سلا سکتے ہیں لیکن ویورز ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں ہر جنگلی انسان خطرناک ہے بلکہ کچھ جنگلی لوگ ایسے بھی موجود ہیں جن کا فیال باہر کی دنیا سے ملتا جھولتا ہے تو ویورز ہمارا آج کا سفر یہیں پر ختم ہوتا ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیکس بائی فری کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں ویورز اب ہم بات کرتے ہیں اپنے سب سے پسندیدہ جنگل ایمازون کی قدرت کا کرشمہ دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک جنگل اور ایسے لوگوں کا گھرچینے آج تک یہ محسوس نہیں ہوا ہے کہ اس جنگل کے باہر بھی کوئی زندگی آباد ہے یہاں ہر ایک چیز کو زندہ رہنے کے لیے ہشیاری سے کام لینا پڑتا ہے دنیا کا سب سے خطرناک اور حسین جنگل یہ ہے ایمازون کا جنگل یہ دنیا کا سب سے خوبصورت بڑا اور بھیانک جنگل ہے یہاں دنیا کی ایک تہائی جاندار پائچھاتے ہیں یہاں کچھ ایسے جانداروں کا بھی کھوچ کیا گیا ہے جس کا آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا ویورز ایمازون ندی سے جڑا یہ جنگل پانچ ہزار کروڑ سال پہلے وجود میں آیا تھا یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر پانچ پاکستان آسانی سے سما سکتے ہیں اس جنگل میں لگ بانگ تین سو نوے بلین درخت ہیں اتنا ہی نہیں بھلکہ یہاں دس میلین مختلف اقسام کے جاندار بھی پائچھاتے ہیں پوری دنیا کو بیس فیصد آکسیجن ایمازون جنگل پروائیڈ کرتا ہے یہاں جنگلی لوگوں کا بھی بہت بڑا وسیرہ موجود ہے جن کا ہماری دنیا سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے ویورز ایک ریسرٹ سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایمازون جنگل میں چالیس لاکھ سے بھی زیادہ جنگلی لوگ رہتے ہیں لیکن اس کا کوئی ٹھوٹ ثبوت آج تک ہمیں نہیں ملا ہے ہم لوگ ابھی تک صرف ان جنگلی لوگوں کے تک پہنچ پائیں ہیں جو ایمازون جنگل کے بارڈر پر رہتے ہیں جو ہم سے آسانی سے گھل میٹر بات بھی کرتی ہیں ایمازون جنگل میں اتنے بڑے سائز کے پودھے موجود ہیں کہ سورج کی روشنی کو نیچے پہنچنے میں کہیں گھنٹے لگ ساتے ہیں اور کہیں جگہوں پر بھی ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ وہاں دن کو بھی اندھیرہ ہوتا ہے ویورز اگر آپ غلطی سے بھی یہاں آگے تو آپ کو واپس جانے کا کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا اور واپس زندہ جانے کا سوچنا بھی اپنے دماغ سے نکال لیں کیونکہ یہاں اتنے خطرناک جاندار پائے چاہتی ہیں جو کسی بھی زندہ چیز کو سیکنڈز میں چیر پھار کر کھا چاہتی ہیں یہاں ہزاروں کی تداد میں چونٹیاں مکڑی اور سامپو کے زہریلی نصریں پائے چاہتی ہیں موسیقی